اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے ناظرین یہ سورة النور ہی کی ایک آیت ہے جیسے کہ پچھلے آیتوں میں ہم نے سنا پچھلے دروس میں کہ اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل فرمایا کہ ایک شخص جب اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ شخص کیا کرے تو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمہارے لیے لعان کا حکم نازل فرمایا اگر لعان کا حکم نہ ہوتا تو تم کئی مشکلات میں پڑھ سکتے تھے مثلا اگر کوئی شخص خود اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھ کر تو وہ گواہ دھوننے کے لئے کدھر جاتا مبتلا دیکھ کر کے اپنی بیوی کو بدکاری میں تو وہ گواہ دھوننے کے لئے کس کے پاس جاتا ہاں اور اگر دھوننے چلا بھی جاتا اور دھونڈ کر لانے تک کام تمام ہو جاتا معاملہ ختم ہو جاتا تب وہ کیا کرتا اگر گواہوں کے بغیر اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی میری بیوی نے زنا کیا ہے تو اس پر حد قضف نازل کی جاتی حد قضف اس کو لگائی جاتی اگر خاموش رہو تو خاموشی دوسروں کے حق میں تو آدمی اختیار کر سکتا ہے مگر اپنی بیوی کے حق میں کیسے خاموش رہے اپنی بیوی کو کسی غیر مت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے بدکاری کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کڑوے گھوٹ کو وہ کیسے اپنے لیے پی سکتا ہے چلو دوسروں کے تعلق سے تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہاں دوسروں کے تعلق سے خاموش رہ سکتا ہے ایک وقت کے لیے لیکن اپنی بیوی کے تعلق سے خاموش نہیں رہ سکتا اگر غصے میں بیوی کو قتل کر دیں جب زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اگر غصے میں بیوی کو قتل کر دیں تب بھی اسی کا نقصان ہوتا ہاں قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا اگر طلاق دے دیتا آخری سورت جو بچتی ہے طلاق دینے کی اگر طلاق وہ اپنی بیوی کو دے دیتا تو کیا اس کا اخلاقی نقصان تو کچھ نہیں ہوتا اخلاقی سزا یا بدنی سزا تو اسے کچھ نہیں ملتی طلاق دینے کی وجہ سے اور بعض وقت تو یہ ان کے حق میں بہتر ہو جاتا طلاق دینا کیونکہ زانی مرد اور زانیاں عورت کے حق میں یہ خوشی کا باعث ثابت ہوتا اور وہ لوگ آپس میں نکاح کر پاتے اس کے طلاق دینے کے بعد تو یہ بھی جو ہے ایک اعتبار سے اسی کا نقصان تھا اس میں بھی اگر وہ اس کڑوے گھوٹ کو پی لیتا اور اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ مبتلہ زنا دیکھ کر کے وہ خاموش رہ جاتا تب بھی اس کے باوجود ایک ناجائز بچے کی پرورش اس کے زمن میں آ جاتی اس کے گلے پڑ جاتی اور بعد میں وہی بچہ اس کی وراثت کا حقدار بھی بنتا لہذا یہ کئی مشکلات تھی جو ایک انسان کو درپیش تھی اللہ رب العالمین نے لعان کا حکم نازل فرما کر کہ ان تمام پیچیدگیوں کو حل کر دیا ان تمام مشکلوں کو حل کر دیا اور ایک ایسا بہترین قانون اللہ رب العالمین نے رکھ دیا کیونکہ دیکھیں دونوں میں سے ایک تو جھوٹا اور ایک سچا ہوگا ہے نا ظاہر سی باتیں دونوں میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہوگا لہذا اس لعان کے دریئے سے اللہ رب العالمین دونوں کے عیب کو بھی چھپائے گا دونوں کی سچائی کو اور جو ہے ان کی جھوٹ کو بھی چھپائے گا اور ساتھ تیساتھ جو ہے وہ دونوں الگ بھی ہو جائیں گے آدمی کو اس کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بہترین قانون یہ بہترین راستہ مسلمانوں کے لئے پیش کر دیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم لوگ بات کریں گے نفل نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بہت سی نفل نمازیں ہیں اور نفل نماز یاد رکھئے یہ بہت اہم ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو دیگر نمازوں میں کوہتائیاں ہماری ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے حدیث دیکھئے حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب الناس به یوم القیامت من اعمالہم الصلاح کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جس عمل کے تعلق سے پوچھ گچ کی جائے گی وہ نماز ہوگی اس کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہے گا میری بندی کی نماز کو دیکھو وہ پوری ہے یا اس میں کوئی کمی ہے اگر پوری ہوگی تو پورا سواب لکھا جائے گا اور اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں ہیں کچھ نفل عمل ہے لہذا ان فرائز کی کمیوں کو نفلوں کے دریئے سے پورا کرو پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا تو ناظرین یہ جو نفل نمازیں ہیں اس کو معمولی مت سمجھئے انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب وار اس سنت والے سیکشن میں نفل نمازوں کو دیکھیں گے کہ کون کون سی نفل نمازیں مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے انشاءاللہ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے نفل نمازوں کا کہ اللہ رب العالمین فرض میں ہونے والی کمیوں اور کوتائیوں کو ان نفل نمازوں کے ذریعے سے پورا کرے گا ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک نام التواب کے بارے میں جس کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا یہ نام اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں گیارہ جگہوں پر آیا ہے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو بے شک توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کا ایک نام التواب ہے کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں ہاں وہ حدیثیات کیجئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی معافی مانگے کیونکہ اللہ رب العالمین تواب ہے توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جزد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر